کے باوجود آن لائن پتنگ فروشوں کا گروہ سرگرم پتنگ فروشوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا منچلوں کے لیے آن لائن پتنگیں اور چرکیاں تریداری کے لیے شاپنگ ایپ پر موجود سابر کرائم آن لائن شاپنگ ایپ پر پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام نواز شریف کا اصرار میڈیکل بورٹ کا اقرار سخت سیکیورٹی میں سروسز اسپتال سے کوٹ لکپا جیل منتقل سابق وزیراعظم نے پی آئی سی منتقل ہونے سے انکار کیا آج اسپتال میں چھتے روز جیل جانے کا اصرار کیا نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ نہ ہو سکے مجھے آپ واپس جیل دے جائیں جیل سے پی آئی سی پی آئی سی سے واپس جیل پھر سروسز ہسپتال اور اب وہ پی آئی سی لے کے جا رہے ہیں ہمیں یہ رہن کی بھیگ نہیں چاہیے نواز شریف کی تذہیر کی جا رہی ہے چھے دن سروسز اسپتال میں میڈیکل بورٹ کیا کرتا رہا میاں صاحب کو یہ لوگ خود جیل سے لائے تھے ہمیں رہن کی بھیگ نہیں چاہیے حکومت سے علاج کی کبھی درخواست نہیں کی اور نہ کریں گے ایک رات سینے میں تکلیف ہوئی آوازیں دی مگر کوئی نہ آیا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی بستر امرگ پر پڑی میری والدہ کا بھی مزاک اڑا آیا گیا ظلم کی رات چھوٹی مگر پکڑ بڑی ہوتی ہے مرم نواز ڈاکٹرز نے کہا نواز شریف کو مزید اسپتال رکھنے کی ضرورت نہیں میڈیکل بورٹ نے نواز شریف کو ڈسچارج کیا پی آئی سی کے ٹیم جیل میں بھی معاینے کرے گی ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف پتلی گلی سے لندن جانا چاہتے ہیں کون سا دل کا مریض کباب اور سمو سے کھاتا ہے معاینے میں گردے میں پتھری نکلیں عمر ڈار بولے مجھے کیوں نکالا کی طرح بیماری شو بھی فلوپ ہوگا جیل روانگی سے قبل نواز شریف کی والدہ اور بیٹی سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی اللہ مدد فرمائے ماں کی دونوں بیٹوں کی سہتیابی کی دعا نواز شریف نے والدہ کے ہاتھ کو چوما مریم کو گلے لگایا ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا جعوید حاشمی کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی رمضان شگر ملکیس شہباز شریف کی ادم پیشی عدالت برہم اسلام آباد میں اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں عدالت کیوں نہیں آ سکتے عدالت کا استفسار شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجد پرویس کے دلائل بیمار ہیں تو ائر ایمبلنس کا انتظام کریں ہائی کورٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سمات سولہ فروری تک ملتوی سانحہ ساہیوال تحقیقات میں بڑی پیش رفت مقتولین کے لوائکین نے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا بیریسٹر احتشام کہتے ہیں سی ٹی ڈی مقتولین پر درج ایف آئی آر خارج کرے چیہل کاروں کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے اگر انصاف نہ ملا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے زشان سے متعلق جو ثبوت ہیں ہمیں بھی دکھائے جائیں سانحہ ساہیوال تحقیقات کا سلسلہ جارے گرفتار سی ٹی ڈی اہلکاروں کا فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ لیا گیا جی آئی ٹی کو موصول ہونے والی ویڈیوز کا اہلکاروں کے ساتھ موازنکیا گیا موبائل فوٹیجز میں موجود افراد کی نشاندہی اور تصدیق ہو سکے گی پورنزک سائنس اجنسی ٹیسٹ کی ریپورٹ آئندہ چند روز میں جی آئی ٹی کو فراہم کرے گی ہائی کوٹ کی سانحہ ساہیوال پر جیڈیشل انکواری کی پیشکش چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے جیڈیشل کمیشن بنانے کی درکاستوں کی سامات کے دوران لباہی کی ان کو پیشکش کی خلیل کے بھائی جلیل کی عدالتی پیشکش پر محلت دینے کی استعداب منظور عدالت کائنی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومت جیڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق آگاہ کریں عدالت جی آئی ٹی سربراہ کو چودہ فروری کو پیش ہونے کا ہوگی آمدن سے زائد اساسا جات اور آفشور کمپنیوں کا معاملہ نیب میں گرفتار عبداللہ علم خان کی اعتصاب عدالت پیشی آٹھ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے عبداللہ علم خان نے ساٹھ کروڑ روپے کی نو سو کنال ارازی لی دوہزار تین میں ڈیڑھ کروڑ کا گھر خریدا نیب پروزیکیوٹر کے دلائل جسمانی ریمان کی استعداب ہم آٹھ سو اٹھتھر ملین روپے کے حساسے ظاہر کر چکے ہیں پروپرٹی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمان نہیں بنتا بکیل علم خان کی ریمان دینے کی مخالفت عبداللہ علم خان کی گرفتاری پر نیب کا اعلامیاں ترجمان نیب کہتے ہیں چیرمن نیب سے ناراضگی پر گرفتاری کا تاثر غلط ہے چیرمن نیب نے اپنی ساری زندگی قانون کے مطابق گزاری عبداللہ علم خان کی گرفتاری میرٹ اور شواہد کی بنیاد پر کی گئی کون کیسے آیا کون لائیا سب جانتے ہیں علم خان کی گرفتاری بظاہر بیلنس کرنے کی کوشش ہے جلد گرفتاری کا مطلب آگے کوئی اقدام اٹھانا ہے بوٹ کا اعترام نہیں ہوگا تو نظام نہیں چلے گا رانوما پیپلز پارٹی خورشت شاہ کی میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار روٹوں کو منانے میں کامیاب گورنر پنجاب سے چودری موننس الہی کی ملاقات معاملات تیہ قاف لیگ کے مطالبات تسلیم کر لیا گئے قاف لیگ کو پنجاب میں ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ گورنر پنجاب آج نئے وزیر باورزوان سے حلف لیں گے وزیرعالہ نے کابینہ کا اجلاس آج بلالیا نیابلدیاتی نظام ہاؤزنگ منصوبہ پی کے ایل آئی ایکٹ کے منظوری پر غور ہوگا پروینشل موٹر ویکل بل ریڈ زون بل بھی اجنڈے میں شامل کیا گیا مشرقی بائی پاس کی زمین سے متعلق بھی اہم فیصلہ متوقع ڈی آئی جی آپریشنز محمد وقاس نظیر کی زیر سدارت انٹی کرائم میٹنگ ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز ایس پی سیول لائنز صدر رزا قازمی تمام ایس ڈی بیز اور ایس اچوز کی شرکت ڈی آئی جی آپریشنز نئے ایس اچوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا آئندہ پندرہ روز میں کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی پی اچے میں عجب کرپشن کی غزب کہانی شجرکاری کے نام پر خزانے کو سوا پانچ کروڑ روپے کا ٹھیکہ بوگس ادائیگیوں کے بل بنا کر پیسے ہڑپ کر لیے گئے پی اچے افسر کی درخواست پر نیب نے تحقیقات شروع کر دی لاہور میں اوپن لیٹر پر ایک لاکھ سے زائد گاڑیوں کا انکشاف گاڑی ٹرانسفر کے لیے بائیومیٹرک سسٹم مطارف کروائے جائے ایکسائز حکام نے پنجاب حکومت کو تدویز دے دی آئید آزم لائبریری پندرہ سال سے چیف لائبریرین سے محروم متعدد ڈی جی بدلے مگر چیف لائبریرین کی سیٹ خالی ہی رہی مستقل تقرر اینا ہونے سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے پانی زائے کرنے والوں کے خلاف جرمانہ مہم تیز ریم پر گاڑیاں دھونے والوں کے مزید چار چالان ایک نسبت روڈ جبکہ تین گوال منڈی میں چالان کیے گئے ام ڈی واسا کہتے ہیں سپیشل سکوارڈ گلیوں میں پانی زائے کرنے والوں کی چیکنگ کرے گا شہری پانی محفوظ بنا کر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بحریہ ٹاؤن میں لاہور بار ایسوسییشن کے عدداروں کے عزاز میں ایشائیہ ایشائیہ کا احتمام ایڈوکیٹ منور علی بھٹی کی جانب سے کیا گیا صدر لاہور بار ایسوسییشن آسم چیمہ سینئر نائب صدر اعجاز بسرہ جنرل سیکیٹری ملک آسم علی کھوکر مقصود کھوکر اور ملک عدیل احسان سمیت دیگر بکلا کی بھی شرکت اور مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائے نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایمیو کالج میں طلبہ کولیکچر